بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کسی ڈکٹیٹر نے نہیں ملک بنایا تھا یہ سیاستدان اور کمال لوگ تھے کمال شخصیات کی جنہوں نے یہ بٹوارہ کیا وہ بٹوارے کی بڑی ہمیں قیمت مہنگی پڑی ہاری قیمت چکانی پڑی لیکن یہ خطہ بنا ہم آج جس شخصیت سے آپ کو ملوائیں گے وہ کسی ڈکٹیٹر کے تراشیدو نہیں ہے وہ کسی بیک ڈور ڈپلومیسی کا حصہ نہیں ہے کہ والد محترم بگ پری پارٹیشن پوسٹ پارٹیشن بڑے محضب پارلیمنٹیرین بڑا نام بڑے لینڈ لارڈ ان کے بھائی پارلیمنٹیرین خاندان پارلیمنٹیرین آج جس شخصیت کو ہم نے اس پروام میں زہمت دی ہے بلکہ ہم ان کے بہت ممنون ہیں کہ وہ ہمارے اس پروام میں محبت سے تشریف لائے ہیں ہیمی، ہیما لہجا دو پرفائل، نیور ایروگنٹ کبھی ایگریشن نہیں ہوا ان کے مزاج میں وہ احترام کرتے ہیں وہ وقار کا خیال لگتے ہیں وہ ملکی وقار کا خیال لگتے ہیں آپ سمجھ تو کہے ہوں گے نہایت پروکار شخصیت جناب محترم سردار آسف احمد علی صاحب سابق وزیر خارجہ وزارتوں کے نام گننے شروع ہو تو شاید آج کا پروام مکمل ہو سکے گا تو آئیے ہم آپ کے مولاقات کو آتے ہیں باکمال لوگ میں باکمال شکریت سے سے جناب سردار آسف احمد علی صاحب اسلام علیکم سر مجھے 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 کیسے ہیں مجھے 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 سردار سردار آپ کے آباؤ اجداد پارلیمنٹریان پری پارٹی شاہ پوسٹ پارٹی شاہ آپ کے برند میں سیاست ہو جو شرافت تھی لیکن کیا انوائرمنٹل کوئی چینج آئی کہ آپ کی سیاست تربلنس کا اور ہوریبل اے پاکٹس کا شکار ہوگی ذرا میرے پانی فرما کے انیس ٹھوڑ عوام کو سردار سب شہر روائیے پہلی تو علیم صاحب شکریہ آپ نے یاد کیا سیاست اب دیکھیں سیاست تو شروع سے ہی پاکستان کی سیاست ایک تربلنس کا شکار رہی ہے شروع سے اور میں بھی اس کا شکار ہوا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا پیشے سے ایک ورثہ ہے سیاست جی انہیریٹنس ہے اور ورثہ میں اس انہیریٹنس کے حوالے سے کوئی بات مناسب نہیں سے متقرنا ورثہ میں رہی ہے مرسا ہی سٹی سر کہ میرے خاندان نے انیس سو چھتالیس میں جب الیکشن ہوا پنجاب میں جس میں فیصلہ ہونا تھا کہ کیا پنجاب پاکستان حصہ بنے گا یا نہیں بنے گا تو جب الیکشن ہوا تو مسلم لیگ الیکشن ہار گئی پنجاب میں اور اس وقت یونینس پارٹی جیت گئی پھر وہ انہوں نے ہماری طرف آنا شروع کر دیا دو میرے بزرگ تھے میرے والد صاحب کی عمر چھوٹی تھی صدار محمد حسین میرے چچا تھے مرہوم میا عبدالحق صاحب وہ بھی میرے چچا ہی لگتے رشتے میں وہ قاڑے سے تھے رشتہ ہی والدیسٹک سے ہر ایک ویلنون مینہ وہ تو مسلم لیگ ان کے نام سے جانے جاتے ہیں وہ ٹوری رحمت اللہ کے ساتھ دور میں کام کیا ہوں وہاں آکے تو ہمیں جاگیریں سامنے رکھیں نوابی کے ٹائٹل سامنے رکھا کہ اب یہ لے لیں وہ لے لیں منسٹریاں سامنے رکھیں کہ فرانجوں چاہتے منسٹریاں اب لے لیں گلٹرنگ اٹریکشن گلٹرنگ اٹریکشن ہمارے بزرگوں نے کہا کہ ہمیں ایک ملک مل رہا ہے اور آپ بات کر رہے ہیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے چند گوڑیوں کی باتیں کریں زمین نے ارلہ دے میں پہلے ہی بہت دین ہیں ہمیں زمینوں بزرورت نہیں ہیں تو انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ ہم مسلم لیگ میں پاکستان کے لئے ووٹ کرے گئے اس کا آداد پہ جو پجاب اسیبلی میں آنے تھی توسکوینس جو بھی ہو جو بھی ہو اب میرے جیسے انسان یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کیسے میں برداشت کر سکتا ہوں کہ جب میرے ملک میرے آنکھوں کے سامنے نقصان کیا جا رہا ہو اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے اس کی معیشت کے لوٹ مار کا بازار گرم کیا جا رہا ہو میں نہیں برداشت کر سکتا ہوں زمین کی آواز تھی زمین کی آواز تھی وہ ورثا تھا میرے اندر بھی جو میرے خون کا حصہ ہے کہ میرے پاکستان کے ساتھ اگر یہ حشر ہوگا تو میں اس گورمنٹ میں نہیں بیٹھوں تو میرے نواز شیر صاحب کی گورمنٹ میں میں ازاد الیکٹ ہوا تھا مگر میں منسٹر تھا تو جب میں نے ان کی حرکتیں کرتوٹیں دیکھی جیسے ملک چلانا چاہتے ہیں اتفاق فاؤنڈری جیسے ملک چلانا چاہتے تھے یعنی آپ یقین کریں یکو بھائی یکو بھائی کہ میان عواز شیر صاحب دیتے ہیں کہ یہ جو FBR ہے اس کو پرائیوٹائز کر دی تو میں نے کہا پھر آرمی کو بھی پرائیوٹائز کر دی پھر جب موٹر میں انہوں نے بنایا ہے تو میری منسٹری تھی جہاں سے نیگوشیئٹ ہونا تھا اب ہمیں بائی پاس کر دیا بلیننگ اڈ ڈیویلپمنٹ منسٹری چھتھا صاحب وزیر تھے ان کو بائی پاس کر دیا انہوں نے رائیون میں بیٹھ کے سارے موائلے کر دیا میرے سے پرداش نہ ہوا میں نے کہا یہ قائد عظم کا پاکستان جو کہ رولز اور ریگولیشن کے سخت سختی سے وہ پابند رہتے تھے اور ہمیں یہ ہی ان کا پیغام ہمیشہ اس ملکی سر وہ اسی جو سنری اصول تھے ان کی بنیاد پہ تھی تو یہ جب پامال ہوتے میں نے دیکھا تو میں برداشت نہیں کر سکا سچی بات ہے میں نے کہا جو مرضی ہوتا خریب جو مرضی ہو میرے ساتھ یہ پاکستان کا نقصان میرے سے برداشت نہیں ہوگا میں استیفہ دے کے باہر آگیا آپ نے کہا کہ ایسے دستور کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا نہیں دستور کو تو میں مانتا ہوں ان کے براہ ہوئے میں استیفہ دے کے باہر آگیا میں لیا تو کچھ نہیں میں تو دیا ہے نا میں تو جب بھی چھوڑ کے آئے ہوں میں کچھ آگے سے لیا نہیں ہے اب وہ لوگ چھوڑتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ چھوڑ کے اگلی گورنمنٹ میں کچھ مل جائے گا میں تو کچھ نہیں دیا کچھ نہیں لیا ان سے میں تو جو چیز میرے پاس تھی وہ چھوڑ کے گھر آگیا دوسری بار جو ترولنس میری لائف میں آئی وہ میں زرداری صاحب کی کیابنٹ میں تھا پہلے پلاننگ کمیشن میں تھا جیرمن تھا پھر ایجوگیشن مستی میں مجھے بٹھا رہی انہوں نے کھوڑے لائے نگاہیوہ تھا مجھے سچی بات ہے کیونکہ ہم بیر جیر کے قریب تھے خردہ صاحب میں باف جاتا ہوں یہاں چونکہ آپ نے سویٹ دیا آپ نے نیا محمد نواشیف صاحب کے ساتھ آپ کی اصولوں میں بقول آپ کی ترمیشن رہی انہوں نے انہوں نے پھر جو ان کے پاس میرا صاحب جو جو کش میر ساتھ ہوا مجھے غدار کہا گیا مجھے سب کچھ کہا گیا سردار سے غدار کہا گیا سردار سے غدار کہا گیا یعنی جو ملک بنانے والے وہ غدار لیکن زمانہ کیسے بدلتا ہے کیا وہ لوگ جنہوں نے بنایا جن کی آپ بھی تعریف فرما رہے تھے اور پھر وہ لوگ جو بنانے والے کو ایک ایک کر کے غدار پھرایا گیا اور دکھے دے دے کے نکالا گیا غداری کا توبہ ناؤزبالہ کافی کا ساتھ رہتے ہیں میرے دونوں لگے میں میری پہ اور دوسری بار ٹرولینس آئی جب زہداری صاحب کے تہت سرداری صاحب کے تہت سرداری صاحب کی جنہوں گورنم موسیقی محمد صاحب کی گورنم اور جنہوں �شہ موسیقی 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 چاہ چاتوں جنہیں جوس بان بان اسی پارٹی میں براہ. انہوں نے پارٹی ایلگ بنا لی. نونلیگ بنا لی. انہوں نے ایلگ پارٹی بنائی. جنہی جو صاحب کی پارٹی کو توڑ کرنے. تو میں تو اسی پارٹی میں براہ. پھر نائنٹی تری ترانبے میں میں ایلکٹ ہوا. اس پارٹی کے پلیٹ فرم پر. ایسی تھا جیسے ایزاد میں ہی تھا. جو پارٹی کا تو پبلک میں تو کچھ نہیں تھا. تو پھر وہ کوئلیشن گوہرمنٹ بنی. اور جنہی جو لیگ جو تھی وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئلی میں آئی اور اس کوئلیشن میں میں وزیر خارجہ بنی. تو میں نے کوئی چیز چھوڑ کے لی نہیں ہے. کبھی بھی، کبھی میں نے ایسے میں نہیں کیا. اور دوسری بار میں اعرض کر دوں کہ جو دھڑھا ری صاحب کی کیبنٹ میں میں پھر میں پیپلز پارٹی میں تھا. دوزار دو میں میں نے جوائن کی. مہترما کی دعوت پر. اکیلا میں ایلکٹ ہوا سارے لہورد ایوین میں. one man only. اور پھر جو دکے کھانے پڑے میں یہ باہن. یعنی زرداری صاحب کی حکومت بطرین ایک حکومت تھی اور اوپر سے نیچے وہ کرپ ترین حکومت یعنی مسلم لیگ نون سے گرے اور زرداری میٹھا گیا نہیں میتھا پیوک پاری میں سا رہا ہے ملکہ کلیبوریشن بھی آپ کے لیگ اچھا اچھی ایکسپینینس آپ اپنا ہوئے نہیں جب کلیبوریشن تو تھی جب میں نے 93 میں کی تھی مگر اس کے بعد جنرللیگ ٹوٹ گئی چوٹی چی پارٹی تھی تو مجھے موطرمہ نے انوائٹ کیا ٹیلی فون پہ بات کی پھر میں جا کے دوبائی دوزار دو میں الیکشن کے بعد میں نے شمولیت کی الیکشن میں نے نہیں لڑا دوزار دو کا پھر اس میں اس اگلا الیکشن جب دوزار آٹھ میں آیا تو میں واحد اہمین جیتا پی بس بارڈی کرنی سارے لاہور ڈوین نے نہ کوئی یہاں سے جیتا تین تین ڈسٹرکس ہیں لاہور ڈسٹرک شیٹی نہیں کسور شیخ پورا کوئی نہیں اور پھر وہاں دھکے کھانے پڑے دوزاری صاحب کی گورنمنٹ میں اور مجھے پلین کمیشن میں لگایا ہے ادھر کرپشن کے کیسس وان افٹھ دے در اور وہ توقع رکھتے تھے کہ میں دھڑا دھڑا سائن کرتا جاؤں گا اور جب میں نے نوک کیا پھر وہاں سے اٹھا کے مجھے انہوں نے ایڈکیشن میں بٹھا دیا جس کے کوئی ناپاورز ہیں کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ایک صوبائی سبجیکٹ ہے ڈیوالڈ سبجیکٹ ہے اس میں صرف اسلامباد تیریٹری آتی اور چاند دارے پاکستان میں چھوٹے موٹے آتی ہم پولیسی صرف دے سکتے تھے بس مجھے کھڑی لین لگا رہا تھے لگا دیا انہوں نے اخیر پہ اتنا مجھے انہوں نے ظلیل کیا کہ جو میں ایک مدرسہ ریفارم بل تھا وہ میں نے کیبنٹ سے پروو کر آیا اس کو اس کے بے بیٹھ گئے پھر اسلامباد میں ایک نئی یونیورسٹی بنانی تھی سب کچھ ہمارے پاس موجود تھا بلڈنگز غوری بنانے نہیں کچھ نہیں کرنے دیا پھر اخیر پہ میں نے کہا جناب آپ کریں اپنا کام اور میں آپ کے ساتھ نہیں چند سکتا ہوں کیونکہ میں یہ سمجھ آگی کہ میں یہ جگہ کوئی نہیں یہاں ایرہا انہوں نے کہا یہ دوسری تربولنس ہوئی مارفی شاتور صدر 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 آپ کو بڑے عزت و احترام سے دبائی بی بی نے بلایا اور اس کے بعد جو ڈومینیشن جی وزرداری صاحب کی تھی اس پہ ایک بڑا خوبصوری شہی رہا ہے جب کوئی اجنبی آتا ہے ان کی محفل میں ایک شما جلائی جاتی ہے کہ جب کوئی اجنبی آتا ہے ان کی محفل میں ایک شما جلائی جاتی ہے کہنے جلائی جاتی ہے شما جلائے وہ فوراً گجھا بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ آنے والے سے ہشکوں کی ہی حلت بنائی جاتے ہیں برا حل کر دیا جاتا ہے آپ کو انوائٹ کیا بی بہترما شہید نے اور حوالے کر دیا نے شوار انامدار جانداری صاحب کی اگر وہ خود شہید ہوگی بچاری وہ تو دوزار ساتھ میں وہ شہید ہوئی پھر اپنے الیکشن اپنے زور سے جیتا اور پھر آگے وہ تو تین ہی موجود اگر وہ ہوتی ہیں تو میرے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا کبھی نہ ہویا کبھی چھوڑتا انہوں نے ریلائز نہیں کیا کہ جو ورثہ ہے کوئی قدر نہیں کیا دیکھیں نا پنجاب میں جاوالحق نے پورا زور لگایا پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کر سکا اور زاداری صاحب نے پانچ آنویں ختم بن بھی کسی نے ان کو کچھ کہا بھی نہیں وہ کنی نہ کر سکا وہ انہوں نے کر دی وہ خود ہی کر دی انہوں نے دیکھیں یہ سردان صاحب یہ کہتے تھے بڑی آپ بھی کہتے ہیں میں تو سیاست میں اس لیا سیاست کے عبادت ہے یہ بہت خودصورت چارمینگ نیریشن تھی اس کا تو ستیناس ہو گیا has it become انڈسٹری اب سیاست میں پارٹیاں بدھلن شرمیندی کی باری بات نہیں ہے نہیں دیکھیں بات یہ ہے یہ کوئی حلکے کی مجبوری راکی کی مجبوری پارٹیاں کیا دیکھیں پہلے تو آپ یہ جایدہ لیں کہ پارٹیاں رہ کیا کہیں دونوں پارٹیاں بڑی پارٹیاں پاکستان میں دونوں بزنسز ہیں کاروبار ہیں جو نون لیگ ہے وہ کاروبار نہیں وہ مکمل کاروبار ہے سر تو پارٹی میں اگرین بھی دو گھر لگا کے تو مطمئن ہے کہ اس ساری چیز کو انہوں نے جب ایک ساری چیز کو ایک تجارت بنا دیا کاروبار بنا دیا تو پارٹیوں کی کیا اوقات رہ سکتی ہے میرے سامنے یہ سب ردی لوگ ہیں یہ ان سب لوگوں نے قائد عظم کے ورثے کو تباہ کیا پاکستان کو تباہ کیا پلٹیکل پارٹی ان سب نے پاکستان کے شراخت پاکستان کے ورثے کو تباہ کیا ہم آپ سے سلسلہ ایک کلام ایک وقفے کے بعد پھر جوڑیں گے اور پھر پوچھیں گے کہ اس دباہی میں صرف نواز شیف بہترمہ بیرنزیر زرداری صاحب کا ہاتھ نہیں سیاستدانوں کا بھی ہاتھ ہے ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ رہے ہیں موسیقی 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 ناظرین مکرن روام باقما لوگ شخصیت آپ کے سامنے لیجنڈری فیملی ملینڈورڈ لیکن تھیمہ مزاج وہ کورا خوبصورت ہے کہ جب انہوالی تو بینے ہم کو ان لگتا ہے آئیے ہم آپ کو در دردار کرونے آسکر مانگی صاحب کی کفکوز آدھے صدا صاحب پی جی ای میں آپ کا جدانہ تھا وہ علاقے کی خدمت تھی یا پھر ترکی طولت لکٹرنا ملنا نیجے کے پہلی بات ہے کہ آپ نے ٹائٹل رکھا ہے باک امال لوگ میرا خیال ہے سب سے زیادہ باک امال تو آپ خود ہی ہے تھانکی بارو سر اور آپ کے سوال بھی لا جواب ہیں بارو سر دیکھیں میں تو حکومت چھوڑ کے اسیملی چھوڑ کے گھر آگیا تھا کشتیا جا کے ستار بر زبور جو مرضی ہوتا ہوتا پھر ہے میں اس گند میں میں نہیں رہ سکتا اب اس جب میں گھر آگیا تو ابنان خان صاحب نے مجھے کانٹیک کیا کسی دوست کے ہاں ملے اور ان نے مجھے دعوت دی کہ آپ آجیں تو میں نے کہا جی دیکھیں ہم پولٹیشن ہیں ہمارے ہلکے ہیں ہمارے ڈسٹک کی پولٹکس ہے پنجاب میں ہمارا ایک مقام ہے لوگ ہمیں جانتے ہیں رشتداریاں دوستیاں تل لوگ ہر جگہ پہ ہیں تو مجھے تو پوچھ کر آنا پڑے گا لوگوں کو تو میں لوگوں کو کنسنٹ کنورس کے بغیر تو میں نہیں ہوں گا تو آپ بتائیں اب میں انہیں جا کے کیا کہوں تو بات سمجھ گئے ہو تو انہوں نے کہا جی آپ انہیں یہ کہیں کہ نہ ہی صرف آپ کا حلکہ آپ کا گارنٹید ہے بلکہ جس سے کسور سارے کے آپ ٹکٹ دیں گے اور پنجاب میں جو جو ریکمنڈیشن کریں گے یعنی میری ڈس بارنہ ریکمنڈیشن ہوتی ہیں پنجاب محترمہ کو میں جیتا تھا لسٹ اور ان میں سے نائنٹی پرسنٹ ہوتے تھے سارے پنجاب ہیں بھول نگر سے لے کے فیصل آباد سب جیتا تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کے سارے جتنے بھی فرینڈ ہیں ان کو اکومڈیٹ کریں گے میں کہا جی میرے فرینڈ جو پولٹیکل ہوں گے میں دوستیاں ویسے پارنہ میرے لئے کوئی ضرور ہی نہیں ہے پولٹیکل لوگ جو ہیں اور جو کلین لوگ ہیں میں تو خود کلین ہوں میں کہ کلین آنکلین آدمی کو کبھی سمائیں گے انہوں نے کہا کہ یہ میری طرح شاپ ہو گیتا ہے انہوں نے حرف تک اٹھا دیا ایمان خان صاحب میں نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ آپ اس میں حرف نہ اٹھائیں شیاست ہے میں نے ساری عمر کبھی حرف نہ اٹھایا زبان کافی ہوتی ہے اسیملی پہ تو اٹھایا ہوگا سر آپ نہیں وہ تو ایک آئین کا ہے اور اس پہ آپ پابل رہے میں پابل رہا دیکھیں ہم مسلمان ہیں تو ہمارا حرف قرآن میں جید ہے جنرل مشرف والا حرف نہیں اٹھایا ہوگا جنرلوں اور ڈکٹیٹروں والا آپ نے نہیں اٹھایا ہوگا آپ پہ خاندانی حرف اٹھاتے ہیں میں سمتا ہوں کہ ان ڈکٹیٹرز نے یہ غاسب دے یہ اسلام کی روح کے مطابق اور دنیا کے طریقوں کے مطابق گئا سکتے ہیں جوزر پر انہوں نے قبضہ کیا گیا اقتدار پر نجائز ان کی تو بخشش ہوئے نہیں سکتے میری مطابق سمتا ہے سمتا ہے سمتا ہے سمتا ہے سمتا ہے سمتا ہے اس پر ڈکٹیٹروں کی حجامت آپ سے کروائیں گے اس قیسٹن کے بعد تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں آپ کو حل دیتا ہوں خیر وہ کام چلتا رہا ہم نے بڑی میں نے محنت کی طریق انصاف کے لئے جگہ 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 لوگوں کو شامل کر آیا پنجاب سارے میں اور جب وقت آیا انہوں نے میری ٹکٹ نہیں دیا میں نے انہیں فون کیا کہا جناب آپ نے حلف اٹھائیں میرے ساتھ اللہ علانیہ آپ نے کہا ہے تو آپ اب اپنا حلف توڑ رہے ہیں میرے ساتھ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں سب جونئر لوگ ہیں سی وی لے کے پیش ہوں میں کہا یہ تو میں نہیں کر سکتا تو انہوں نے کہا جی پھر میں تو مجبور ہوں میں کہا جی پھر میں تو مجبور نہیں ہوں میں پھر آزاد لڑوں گا میں آپ کی پاڈیس میں رہا ہوں اس دن سے میں آزاد ہوں میں لکشمیلہ ہار گیا اکیلہ تھا ہے لکشمیلہ ہار نہیں تھا مگر یہ سب چیزوں کے باوجود میں سمتا ہوں کہ امران خان صاحب ایک بڑی جورت مندانہ ایک کاوش ان کی ہے پاکستان میں تبدیلی آئے اور وہ واحد شخص ہیں جو کھڑے ہیں نواز شریف کے سامنے سر اس پہ آئی موٹنی فر عونیبر سردار ساکھ بات جرف اور گھری کی نہیں ہے بات ہو رہی ہے کمیٹمنٹس کی ایک آپ جیسے پڑے باوکار خاندان کی تشم و چراغ اور خود پورے سر پر ساتھ سے سیاہ سر کمیٹمنٹس کی کوئی نہیں تھی وہ بلکہ بات یہ ہے کہ میں زیادہ اس پہ کوئی ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہتا ہوں ان کے پارٹی میں ایک محول ہے اور اس محول میں سرمایہ داروں کو ترجیح دیاتی ہے اب تو میلیہ بھی بات کر رہے نا تو میاں خوشی صاحب میرے دوست ہیں میں ان کو عزت کرتا ہوں شریف آدمی ہے سردار صاحب ساری زمینہ بیٹھتی تھی نہیں زمیندار سرمایہ دار نہیں ہوتا زمیندار تو سفید پوش ہوتا ہے صحیح سفید پوشی سے بڑھ کے وہ کچھ نہیں کر سکتا اس نے دیرے پر دار لوٹی پیش کرنی ہوتی ہے آئے گا آنے جانے والے کو ہکا پانی ہم تو اتنا ہی کر سکتے ہیں ہمارے پر سرمایہ کہاں سے آئے گا میرا اور کچھ ذریعہ نہیں ہے نہ سوائے اگری کلچر کے اور زمینیں کم ہوگی ہیں ہماری اپنائی تین سو ایک ان میں آپ کیا کر سکتے ہیں تو انہوں نے پریفرنس دی ایک بہت بڑی سرمایہ دار کو میرے اوپر اور میرا ان سے یہ گلان رہے گا فردان صاحب یہ بتائیے کہ مارا بندہ پھر سرہ سب نہیں کرتا یہ تو بات خیر میں اپنے آپ کو مارا آدمی تو نہیں کہتا میں گزارش کر رہا ہوں میں صفیت کو شروع بات تو زیہ ہوئی صاحب بات تو زیہ ہوئی صاحب کہ دن لوگوں نے انگران خان صاحب کی بات ہوئی نہیں صاحب آپ نے خوشید قصوری صاحب کی بات کی میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو بیش سال پہلے کارکو انجس میں فارم بڑا اس مانے کی بات کر رہا ہوں وہ ہر پارٹی میں بہت میں جس میں کیوں جڑا جا نہیں کہ وہ ایک ہی دفعہ ہوئی وہ جناب صرف بھٹو صاحب کے پہلے الیکشن میں ہوا ہے جسے کھمبہ ووٹ کہتے ہیں نہ اس سے پہلے کے بھی ہوا ہے اب دیکھیں قائد آدم پہ الیکشن تھا انیس سو چھتالیس کا اور موسیلی بہار گئی پنجاب میں نہ بھٹو صاحب سے پہلے کبھی ہوا ہے نہ بھٹو صاحب کے پال میں کبھی ہوا ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ وہ بہت بہت تحریک چلی تھی جو کہ زمینی جمین سے تھی 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 کسانوں مزدوروں غریبوں میڈل کلاسز سٹوڈنٹس بہت 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 تنظیم چلی تھی لیبر وہ پہلی بار پاکستان میں چلی تھی اور اس کے پھر سمراد انیس سو ستر کے الیکشن میں آئے اس کے بعد یہ کبھی نہیں ہوا نہ بھٹو اخیر پہ سیاستدان جو ہوتا ہے سرمایہ دار نہ بھی ہو کچھ مسائل تو اس سے ضرور ضرور ہونے اس کے پاس ضروری ہوتے ہیں کیونکہ آپ پبلک کی خدمت آپ نے کرنی ہیں جہاں بیٹھیں گے روز کے پیچاس ساٹھ سو آدمی وہاں آئیں گے تو اخیر آپ ان کو چائے کی پیالی بھی نہ پوچھیں تو وہ پھر ہمارا کلچر ایسا ہے لوگ آپ کو کہیں گے جناب یہ خصیص آدمی ہے تو سادھی چاہ دی پیالی نہیں پوچھتا اور خاص کے میرو ہی نا نہیں وہ تو ہم مل لیتے ہیں نہیں وہ پھر نہیں وہ پھر وہ پھر ان کو پھر ضرور ہی ملتی یا وائپ آؤٹ ہوتے ہیں ہم تو اللہ کے فرد سے غریب امیر سب سے لگاتے ہیں آئیئے اب ہم آپ سے گزارش کریں گے آپ پاکستان دنیا کی بہت پڑی اسلامی سٹیٹ نیوکلئر سٹیٹ اور بڑا فگری والا ملک ہے اس کے فارمسٹر میں کوئی ایسی قوم کو شیئر کرائیے آپ کے اس حیرہ میں آپ کے اس ٹنیور میں مائل سٹون دنیا میں آپ لوگ یاد کرتے ہوں جیے اے سردار اصف احمد علی صاحب ذرا وہ شیئر کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی تریفیں کریں نہیں نہیں تاریخ رکم کریں دیکھیں میں تو اپنی ذات کے دارے میں بہت کم بات کرتا ہوں یہ اچھا نہیں کرتا ہوں دو چار کام جو ہم نے کیے میں حزیر خارجہ سے بات کر رہا ہوں صدار اصف احمد علی ایک سائٹ پر رکھتے ہیں پہلا کام جو ہم نے کیا کہ ہندوستان نے کشمیر کے اردگد ایک برلن وال بنا رکھی تھی اور کشمیر کے اندر بے پناہ مظالم ہو رہے تھے مار تھا ہزاروں کے تعداد میں وہ ماری جان رہتا تھا اور اس نے ایک اس کو ایک خفیہ راد رکھا رہا تھا پہلا ہمارے کام تھا اس دیوار کو توڑنا اور کشمیر کو سامنے پبلک دنیا کے سامنے پیش کرنا اس کارڈن اور کنسائن ایریا کو توڑا کارڈن سالٹیر اس کو جو کہتے ہیں اس کو توڑنا ٹوٹا اللہ کے فضل سے اس کو نام لے کے گئے OIC میں لے کے گئے نان لائن مومنٹس میں لے کے گئے اسیو میں لے کے گئے ایورپین پارلیمنٹس میں میں لے کے گئے امریکہ کی کانگرس میں میں لے کے گئے لابیز بنائی ہم نے میڈیا کے ساتھ ہم نے بے پناہ کام کیا امریکہ میں پاکستانی ڈاکٹرز کے ساتھ بے پناہ کام کیا اس سے کشمیر کھلا گیا اور کشمیری لیڈروں کو اجازت میری وہ دنیا میں میں ہم کو جنائیٹ نیشن میں ملے گیا اور انہوں نے میں نے اڈریس کروایا ہوں اور انڈیا کو ہم نے بیک فٹ پر کیا اور کشمیر کا کیس اگدم اڈوانس ہوا اس کے بعد ہمارے نیوکلئر اس کی ایک پالیسی برانے سے اس پالیسی کا وکیل صرف وزیر خارجہ ہوتا ہے ایڈو کسی کا کسی وزیر خارجہ نہیں کرنی ہوتا کیونے افسر دل جاک نہیں کر سکتا اس کا جنیوہ میں سارا کیس میں نے لڑا سینکشنز جو امریکہ کے لگے ہوئے تھے ان کو ہم نے کم کر آیا پھر ایف سکسٹینز کا جو پیسہ دبا کے بیٹھے ہوئے تھے وہ پیسہ آدھا ہم نے واپس لیا ہے اور پھر جو میں نے اپنی لیول پر ذاتی لیول پر جو کام کی ہے ایکی پیر recite پھر ڈیوڑی میخو روڈر ے اور مسلمانوں کے حق میں مسلمانوں کے جیت چھوئے گئے پھر جب مویدہ ہوا اس مویدے پہ میری دکھتا تھا پیرس پیس ٹریٹی پہ میری دکھتا تھا پھر تاجکستان ہمارا ایک خمسائر وہاں ایک قرآنی کھانا چاہتا تھا وہاں اقوام متحدہ نے ایک عربیٹریٹر مقرر کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا پھر سیکرٹری جنرل بوٹرس گالی تھے اسے وہاں نے مجھے ریکویسٹ کیا آپ کرے میں نے ایک میاں صاحب کوئی چار دن یہ ڈیلیگیشنز آئے ہوئے تھے نہ میں خود سویا نہ ان کو سونے دیا پندرہ پندرہ میڈٹ کا میں وقفے کے بعد میٹنگ کو لاتا تھا فورٹی ایٹ آرز سے بھی زیادہ ایک پانچ منٹ سے زیادہ میں سویا تھا اور اخیر پہ وہ اتنے تھک گئے انہوں نے کہے تم جون لاتے ہوں سائن پر دیں پھر نیگوشیٹ کر کے امن معایدہ ہوا آج تک وہاں آمل ہے سیز فائر ہوئی بڑی خوفتا کھانا جنگی پچار ساٹھ ہزار لوگ مر چکے تھے اور آج تک وہاں آمل ہے اس کے ایوز میں یونائٹی نیشن میں میرا نام لکھا گیا اس کو کہتے ہیں کہ میرا نام لکھا گیا سرین لیٹ ہوتا ہے یعنی نوبل پرائز ملنا چاہیئی تھا مگر ہمارا کوئی سپانسر نہیں تھا نا تو پھر اہوانستان کے جو معاملات ہیں ادھر بل آخر ایک ایسی گورنٹ آئی جو پاکستان کے ساتھ فریڈی ہو گئی طالبان کی حکومت اب لوگ اسے اچھا وقت کہیں برا کہیں اور اس وقت وہ وقت جو تھا وہ پاکستان ہی کی کوشش تھی اور اس میں پاکستان کے وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ کا بڑا اہم قردار تھا کہ اہوانستان میں ایک ایسی حکومت آئی کہ پاکستان فینڈی ہو گئی جو آج تک ہمیں وہ نہیں بھی وہ ہماری بنی نہیں سکتا ہم نے ان کی کیا کیا اور وہ ہماری کیا کرنے ہم نہیں ان پر سکتا ہے نہیں پھر وہ اور حالات دوسری تٹھے لگے نا اس دور میں تو آمن آگیا تھا یہ تین چار موٹی موٹی باتیں پھر یونائٹڈ ڈیشن میں جو پیس کیپنگ آپریشن اس میں پاکستان کی سب سے بڑی کانٹیگوشن پاکستان اور تاریخ مقام صدا صاحب تو یہ میں چار پانچ چھوٹی چھوٹی چیز ہیں جو میں کر سکتا تاریخ میں سراری الفاظ سے لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں شخصیاں چری جاتی ہیں کہ پاکستان جن لوگوں نے برایا وہاں دنیا میں نہیں ہے لیکن رہتی دنیا تک ان کا نام رہے گا انشاءاللہ صدا صاحب چھوٹے سے وقت کے بعد ہم پیپلز پارٹی کے اس ننے نوجوان بلونگڑے پر بات کریں گے جس نے سارے چلے ہوئے کارٹوسوں کو در چلے کے کابل بنانے کی کوشش کریں ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین ایک چھوٹا سا بفا ہمارے ساتھ رہے موسیقی 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 اور ہماری بات ہوگی انشاءاللہ ان کے دیرے پہ چلیں گے سارا ان کا وہ چھپا ہوا فان ہے وہ اس کو پورٹیٹ کریں گے اور اب آم پورٹ کھائیں گے آج ہم چکے سیاست اور عزارت خارجہ خارجہ پولیسی کس بلی کا نام ہے کس توتے کا نام ہے ان کے حمالات سے خواب بجائے خارجہ بڑے بڑے نام دوزے اس کے دفعارے بڑے ساپ ایک بڑے شورٹس سردار ساپ سے ابھی ایک ایسی طاپکی تک رجا رہے ہیں کہ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ سردار ساپ نے یہ بتائیے اور عوام انہیں اس کو عوام کو بتائیے کہ جس گھٹو شہید نے بنیاد رکھی روکی کپنا اور عمقان وہ ملا یادہ ملا وہ تو آپ کو بھی پتا ہے اور عوام کو بھی پتا ہے کیا ہوا ملک کے ساتھ کیا ہوا بیک نیتیت اس گھٹ کے لیے یہ سارا توفہ دینے والا اس کی بنیاد رکھنے والا وہی شریف اس کو آگے بڑھانا پھر محمد رواشید صاحب نے دماغہ کیا جس جس نے اس ملک کے لیے یہ کیا وہ سلامت رہے ہیں آپ یہ بتائیے کہ وہ پیپلز پارٹی جو گول آپ کے اور بوتو صاحب کے ہم کھمبہ کھڑیں گے کھڑا تردیں انہوں کو بوٹ دیں گے تو کیا ہو گیا وہ کھمبے کہاں گر گیا اور سارے یہ جتنے پہلوان تھے وہ جت ہوئے اور ایک ننے بچے کو وہ کھڑے نوکار دیا ہے آپ کیا فورسی کر رہے ہیں دیکھیں جی میں سمیتا ہوں کہ زرداری صاحب نے نہ ہی صرف پیپلز پارٹی کا نقصان کیا بلکہ انہوں نے پاکستان کا نقصان کرا ہے کیونکہ پارٹیاں ادارے ہوتی ہیں جہوریت کے ادارے ہیں اور بہت سے لوگوں کا خون پرسینہ ان میں شامدہار ہوتا ہے جانے لوگوں نے دی ہوتی ہے بلی قربانیاں دی ہوتی ہیں تو زرداری صاحب نے کچھ چیز کی پرواہ دی تھی جو اپنے جو بھی اتر رہے تھے وہ اپنے ڈگر پر رہے ہیں بارٹی ختم ہوئے پنجاب میں وہ کہتے ہیں کہ ایک زرداری صاحب پیپاری اور زرداری صاحب پیپاری وہ جہی کہیں وہ وہ جھومر جی کہیں فیکٹ یہ ہے کہ ہم پنجاب میں ان کو امیدوار دینے لیں گے اور جو امیدوار کہیں بائیل ایکشن میں کھڑا کر دیتے ہیں دو چار ہزار موٹ لے کے گھر آ جاتے ہیں ختم کردی نا پاڑی روے ہیں اس کی دسٹرکشن کے زمین صاحب کوئی لوگ کی زمینگاڑی یا لوگوں نے بھی کام کیا ایک بہت کام کیا یہی لوگ موطرمہ کے پہت کام کیا کرتے ہیں موطرمہ میری جی بھٹو شہید کی ایک پرسنالیٹی اور ایک دارستان تھی اس کے بیشے جس کی وجہ سے یہی لوگ پرفارم کیا تھے اور گروہ بھائی گروہ بھائی وہ بھی کام کرتی تھی جذبہ تھا اب جب یہ چل پڑے پیسے کمانے کے چکر تو جو ورکر تھا جس کو کچھ بھی نہیں ملنا ہوتا بچارے کے ورکر تو مچارا ہوتا ہے جنڈے کھانے کے لیے جیلے کھانے کے لیے جنڈیاں لگانے کے لیے جنڈیاں لگانے کے لیے نیرے مارتا ہے لڑتا ہے مرتا ہے پخیر پہ اس کو کچھ نہیں ملتا مگر اس کو امید رہتی ہے جردانی صاحب کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انہوں نے پیپلس پارٹی کے جیالیوں اور بھرکروں کی امید چھین لی اسے یہ بات اور کوئی نہیں کرے گا یہ میں کرنا بات جو ایک تھونے سی امید تھی کہ شاید یہ پیپلس پارٹی جندہ ہو کہ پھر دوبارہ غریب کے لیے کچھ کرے گی امید ختم نہیں اب اس کو ایک بزنس بنا دیا وزیر بھی لگے امینے ایم پی اے سب لگے اسی کام پر اور پنجاب میں سوائے سندھ کے باقی سارے پاکستان میں لوگ مایوس ہو رہے اب جب یہ آئے بلاول بھٹو جو میرے سامنے جوان ہوئے چھوٹے سے بچے تھے ان کی دو بہنیں بھی آئیں اور انہوں نے آکے بڑی دھوئے دار تک لیا بلاول صاحب نے نوجوان نے بڑی سخت تکلیر ہے ہندوستان کے خلاف ہندوستان کی جاریت کے خلاف موڑی کے خلاف جو نواز شیف صاحب کی جرتنی وہ باتیں کر سکیں یا پتہ نہیں وہ چاہتے نہیں باتیں وہ باتیں ساری اس نے شروع کر دی کرنی پھر غریب کا بھی اس نے نیرہ لگانا شروع کر دیا تو پنجاب بھی متوجہ ہوا سارے پاکستان کے لوگوں کان کھڑے ہو گئے کہ یہ تو شاید یہ ایک نیا لیڈر ہمیں مل جائے گا چلے آردار سار لگے گے یہ مرگلیر تو بن جائے گا اب جب وہ ان کے اندر امید لوگوں نے دیکھنی شروع کر دی اور متوجہ ہونا شروع ہو گئے ان کی باتیں سن کے لوگ تو زبداری صاحب آن پھٹ ٹپک پڑے اب وہ تشریف لے آئے ہیں ڈیر سال کے بعد دوبائی سے اور ان نے کہا جی اب میں بھی بیٹھوں گا قومی اسیمبلی میں میرا بیٹا بھی بیٹھے گا اب بیٹا تو پھر اسی دن بونہ من گیا اب وہ پنجاب میں آیا تو ان کو جواب مل گیا پنجاب نے جواب دے دیا ان کو فیصلہ باد تک گئے تو انہوں نے دیکھ لیا کہ پنجاب کتنا بار نکلے گا اور پھر وہ بچارہ مجھے ترس آتا اس پر بی بی کا بیٹا ہے مجھے ترس آتا ہے کہ اس نے کہا پنجاب میں سحصت کرنا بڑا مشکل کام پنجاب میں سحصت کرنا مشکل کام نہیں ہے جب تک زرداری صاحب کا کڑوہ سایا آپ ہم دے ہاتوں کے نینے والے ہیں نہیں کہ درخت ہوتے ہیں پیکر کا درخت ہوتا ہے لکڑی بڑی اچھی ہوتی ہے اس کے سائے کی نیچے فصل نہیں ہوتی تو اسی طرح زرداری صاحب کا سایا دوبارہ آگیا ان کو اب میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی چل پڑے گی پنجاب میں وہ امید پہ بھی انہوں نے پانی پھیر دیا اب مجھے نہیں نظر آتا پارٹی پنجاب میں سندھ میں وہ رہیں گے قائم رہیں گے کیونکہ مقصود حالات ہیں انٹیریر سندھ میں اب وہ نیشنل پارٹی کے بجائے وہ سندھ کی انٹیریر سندھ کی پارٹی بن چکی ہے پارٹی 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 اور آنے پہنے گا چھوٹا سا بچہ اس کے اندر شولہ مجھے نظر آتا ہے پوٹینچل شولہ موجود ہے کہ وہ پانچ در سال میں پنجاب میں وہ دوارہ زندہ کر سکتے تھا صدر صاحب آپ بڑی اچھے انداز سے اس بچے کے لٹ ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں کبھی بات ہو تو بتائیے کہ تھوڑا سا سارا کچھ کریں رنگ میں اس اکھاڑے میں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے لیکن کنیس کے لارے ہیں بڑوں کا ایک درام یا تو اس کو جو سکرٹ لکھ کر رہتے ہیں ان کو کوئی چالانا چاہیے یا پھر آپ جیسے جو ویری سیزن ویری پوفیشنل گئے رہے ہیں وہ کوئی اس کو ایڈیوکیٹ کریں بات یہ ہے جناب کہ پاکستان کی شہست میں اخلاق کا جنازہ نکل چکے جن کو بھی دیکھ لیں ان کا لب و لہجہ سنیں آپ ٹی وی پر ہر روح سنیں ہم سارے تو افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے جس قوم کی قیادت میں اخلاق نہیں ہے سردہ سردہ آپ کے بڑوں میں کیا سردہ کریں آپ کے بڑوں میں باکمال لوگوں کے ساتھ سردہ جنہوں نے بول پر آیا تو بھی کوئی یاد پڑتا ہے کہ کسی نے ڈالی دی ہوگی چوئی نیامت صاحب ہے چھوٹی سی مثال ہے میں چھوٹی سی مثال ہے سردہ سردہ سو اکوینجا میں میرے والد صاحب پہلی بار پنجاب اسمدی کے مہنبر اور جو ان کے خلاف کھڑے تھے سردہ رسلم موکل تو ہمارے ان کا گاؤں کچھ اے میل دو تھا قرآن تعلق تھے میرے والد صاحب نے جشن جتنا کٹھا ہوا تھا سارے جشن کو کھا ڈھول ڈھمکے سارے در خو اور وہ چل کے گئے ان کے گھر گئے اور ان کو جا کے پگڑی اتار کیوں نے پگڑی پینا کرتے اس کے پیروں میں رہا کہ میں الیکٹ نہیں ہوا آپ الیکٹ ہوئے اور میں نے بھی جتنے میں الیکشن جیتا ہوں جس کو میں نے ہرایا ہے میں اس کے گھر خود گیا ہوں اگر وہ جیتا ہے میں نے پھر اس کو گھر جا کے موال سارے در خود گیا ہوں ہمارے در خود گیا ہوں شکریہ 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 کیونکہ دیکھیں وہ ان کی ڈیل آرازی کرنے سے میں وہ کوئی ہمارے دشمن تو نہیں ہیں ہمارے بھائی ہیں مسلمان پاکستانی ہیں کیا فرق پڑتا ہے کوئی ایک نے جیتنا ہے ایک نے ہارنا ہے تو عدبت کنامی کریں بری باتیں کہیں سٹیج پہ چڑھ کے برا بلا کہیں میں نے آج تک کامی ہوگا سردار سر دکٹیٹو کی بات کرنے سے پر ایک چھوٹ ایسی بزارش کروں گا تو بتھائیے بریف شورٹ کہ سی پیک اس اسر حضر کا بہت 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 انمول عجوبہ انگیف تو بس ریجن اس پر رکمنٹ کا ریجن کہ انشاءاللہ عزیز اس سے اس قطعے میں چینج آئے گی اس میں بھی یہ ہے کہ اس میں بھی خرابیاں انہوں نے کی ہیں اس حکومت میں کی ہے مگر ان خرابیوں کے باوجود یہ ایک اس خطے کے لیے گیم چینجر ہوگا وہ اس طرح ہوگا کہ یہ جو انفرسٹرکچر بن رہا ہے یہ تو صرف انفرسٹرکچر ہے انفرسٹرکچر اسنی بنایا جاتا ہے کہ آپ کی بے پناہ انڈسٹرل ڈیویلپنٹ ہوگا تو جب یہ ہم انڈسٹرل ڈیویلپنٹ چینہ سے یہاں آئے گی ہماری اپنی انڈسٹری بھی گروہ کرے گی یہ پنتالیس عرب دوروں میں رہے گا پھر یہ جناب یہ تو جائے گا تقریباً دو سو عرب کے قریب پہلے دس سال کے اور اس سے پاکستان کے حالات ملکن بگ جائیں گے بڑڈیویلپنٹ ابھی تو کچھ میں نہیں ہوا اب دیکھئے ایک نیا بڑڈ دانیش ہو گیا ایک نیا فورم پاکستان چینہ اور رشیا اور اس فورم میں اس فورم میں بسکاریلٹی کشو اور بڑڈیویلپنٹ اور رشیا بھی اس میں شامد گا پہمچنے سے سارے آئے گا ملکنے کے بلکنے کا یہ سب اس میں شامل ہوگی ہیں ماشا اللہ تو یہ ایک پاکستان کے لئے اسے تو میں گیم چینجر کر رہے ہیں گیم بدل جائے گی پاکستان کی گیم بدلے گی کائے پڑ جائے گی اب ہم نے اس کو اپزار کرنا ہے اور اللہ کرے اس کی سکورٹی ہم دے اور یہ جو آج کل یہ کر رہے ہیں جو اس سی پیک کے ساتھ اس میں کوئی کمیشن کی بھی رپورٹیں ملی ہمیں یہ کسا بند ہو رہا ہے اور میرے خیالے چینیز کی جو انویسٹر ہیں وہ بھی انہیں قائل کرنے ہیں کہ یہ کام نہ کریں اور ڈیویلپمنٹ کو ڈیویلپمنٹ ہی بنائیں تو یہ انشاءاللہ کامیاب ہے سردار صاحب اتنی خوبصورت گفت کو جی تو نہیں چاہتا کہ کسی آئین توڑنے والے کا ذکر کروں میں نے ایک پہلے قرام میں کہا آپی زیمیدار ہیں ایک آم توڑنے والا ایک صرف اس کو لٹا لٹکا دیا جاتا ہے آئین توڑنے والا بکر بار افادر دیا جاتا ہے کیوں؟ بسی وہ اپنا چاہتے تھے کہ فوج میں ان کی پیجرائی ہو لوگ کہیں کہ یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنے والا آدمی ہے وہ تو اپنے مقاسد کے لئے کر رہے تھے نا مشرف کے لئے تو نہیں کر رہے تھے حالانکہ مشرف کو میں ایسا نہ کہا ہوں نا زیاو الحق لا مشرف دونوں لیجٹمیٹ حکمران نہیں تھے دونوں اللیجٹمیٹ حکمران سادہ صاحب آئی بینک بارڈا ای ورد ریکیسٹ ہوں کہ ایسا تیمیٹ ایسنے دی ہے امریک امریکا نے دی امریکا نے امریکا نے دی ججو نے کی اور ان کے ساتھ ان کے جو بڑے بڑے تھے ایسا سیاستان دے ساں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کو اوکسجن دینے والے سیسر دان جو شام کو کاف لام مین چھے پتہ نہیں کیا کیا بن جاتے ملکل ٹھیک ہے مگر اس لیجن میں سیکھی ان کو ضرورت نہیں تھی ان کو واشنٹن نے جب تپا لگایا تو وہ پھر یہاں آکے سلطان دنے لیکن آپ دیکھیں تاریخ یاد رکھے گی تاریخ یاد رکھے گی ترکی میں کیا میرے ملک میں ایسا نہیں ہو سکتا سر یہ تو ایک لمبی اس میں بحیث موجود ہے مگر میں تو اس کا ذمہ دار تھراتا ہوں امریکہ کی پولیسیز یہ دونوں پیداوار ہیں امریکہ کی پولیسی کے ان کے اجنڈے کو بڑھانے کے لیے انہوں نے لیجیٹیویش کیا پیسہ دیا تاکہ یہ ڈیٹیٹرز پاکستان کے سرک سوار رہے ہیں اور پھر جو جن سیاستدانوں نے بھی کیا اعلانت ہے ان کے اوپر میں تو یہ کہہ سکتا خدا کرے خدا کرے ہمارے ہاں بھی یہ ایسا ایسا ٹرکش جو ورسل ہو کہ یہ کوئی جروت ہی نہ کرے آئین پامال کرنے کی صدا صاحب ایک مقصر سا طائرانہ جزت جو ججزیہ ہے وہ پاک بھارت ریلیشنشپ پہ جو اس وقت حالات ہو رہے ہیں اس پہ ذرا مربانی فرما کے شیئر کروا دیجئے قوم کو پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا وہ پنامہ پنامہ پاک بھارت اور افغانیوں کو ہمارے ساتھ پہ آپ رہے ہیں ہم نے ان کے لئے سارا کچھ لوٹا دیا کیوں وہ ہمارے نہیں بن گیا پہلی بات ہوں انڈیا کی کرتے ہیں اب انڈیا میں ہمارا کوئی اس میں گناہ نہیں ہے کوئی ہم نے ایسا کام نہیں کیا یہ موڈی ایک آگے ہے وہاں جو کہ ہندو انتہا پسند بورٹ سے آیا ہے بزنسمن نے سپورٹ کیا آگے وہ اب وہ پارٹی کا ایک پرانہ ریکارڈ ہے وہ مسلمانوں سے نفرت کرنے والے اقلیتوں سے نفرت کرنے والے دالت سے نفرت کرنے والے اور موڈی ان کو ہوا دے رہے اور پھر پاکستان سے نفرت کرنے والے تو موڈی کا موڈی نے اب تک کوئی ڈیلیور نہیں کیا ہندوستان کچھ نہیں ڈیلیور کیا اور صرف پاکستان کے نفرت نہیں ڈیلیور کر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہا ہے وہ خود اس وقت ہنگاروں پہ ناچ رہے اور انشاءاللہ رزیز ہمارا ملک جو ہے وہ فلرش کر رہے مالک کائنات کا کرم ہے ہم ان دشمن کے دانت کھٹے کریں گے انشاءاللہ ایک چھوٹے سے جس فیو سیکنڈ پاناما 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 رہی تک صاحب کہنا مناسب بھی نہیں ہے مگر ایک بات تو ہم سب کہہ سکتے ہیں سب ہی کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے یہ کیس خود ہی پکڑا ہے آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت ہم سب امید یہی کرتے ہیں کہ بجائے اس کو کسی کمیشن میں بھیجنے کے یا ادھر بھیجنے کے سپریم کورٹ فیصلہ کر دے ساری قوم یا سر کو پہیڈیسائیڈ کرنے کے تو انشاءاللہ انشاءاللہ میں امید ہے سپریم کورٹ فیصلہ کر دے ناظرین آپ نے گفت کو سنی باکمال لوگ اباؤ اعیداد باکمال گفت کو آپ نے سنی انداز دیکھا آپ نے دھیمہ انداز بابکار انداز ہماری خواہش یہ ہے کہ ایسے لوگ جو پلکل گوشہ نشینی میں چلے گئے ہیں وہ باہر نکلیں اس انیس کلوڑ عوام کے لیے وہ آب حیات کا رو رضا کریں اس کے لیے ان کے آنسوں پوچھیں آٹا نہیں ہے کپڑا نہیں ہے جوتی نہیں ہے سکول نہیں ہے امارات ہیں استاد نہیں ہیں ہسپیٹلز اگر ہیں ہی وہ بھی پانچ بڑے ہسپیٹل تو جو کلمہ نہیں پڑتے تھے وہ بنا کے چلے گے ہم کیا کر رہے ہیں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اس پہ ہماری خواہش کو جاری نہ کرے گی ہم پروام کرتے رہیں گے قوم کے لیے جہاد کرتے رہیں گے ہمارے پروام میں باق ماہ لوگ آتے رہیں گے انشاءاللہ عزیز اگلے پروام تک اپنے بیزبان یوکوب جعوید گویانا اور ویری آنڈیبل سردار آصف احمد علی صاحب کو کے ساتھ پروڈکشن ٹیم آف روائل نیوز کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ باد موسیقی